بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائے کر ہم اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا سب سے پہلے بات کریں گے سٹیل کے موجودہ ریٹ کی آج پاکستان کے اندر سریعے کا جو تازہ ترین ریٹ ہے گریڈ 40 اور گریڈ 60 کا برینڈڈ سٹیل کے اندر دو لاکھ اٹھانویں ہزار روپے پر میٹرک ٹن اور دو لاکھ چھانویں ہزار روپے پر میٹرک ٹن ہے اسی طرح لوکل سٹیل کے اندر دو لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر دو لاکھ چھانویں ہزار روپے پر میٹرک ٹن سٹیل کا ریٹ چل رہا ہے ریٹ کے بعد اگر ہم بات کریں کہ سٹیل کی قیمت آیا اوپر جائے گی یا کہ اس کی قیمت سٹیبر رہے گی یہیں پر رکی رہے گی تو اس سلسلے میں یہ جو پوائنٹ ہے یہ آج کل ہر بندہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ سیمٹ کا جو ریٹ ہے وہ یہیں پر رکا رہے گا یا کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اس بات کو ڈسکاس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں دو ہزار پندرہ کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سٹیل ہے دو ہزار پندرہ کے اندر اس کا کیا ریٹ چار رہا تھا دو ہزار پندرہ کے اندر جو لوکل سٹیل تھا وہ تقریباً ساٹھ ہزار پے باسٹھ ہزار پے چونسٹھ ہزار پے کے راؤنڈ اباؤٹ پر میٹرک ٹن اس کا ریٹ تھا جبکہ جو برینڈڈ سٹیل تھا وہ بہتر ہزار پچھتر ہزار پے چھتر ہزار یا اٹھتر ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہی اس کا ریٹ چل رہا تھا ابھی دو ہزار پندرہ کے بعد اگر ہم آ جائیں دو ہزار بیس پر تو 2020 کے اندر جو برینڈڈ سٹیل تھا پر میٹرک ٹان اس کا ریٹ تھا لوکل سٹیل کا ایک لاکھ چھے ہزار روپے پر میٹرک ٹان ایک لاکھ آٹھ ہزار روپے میٹرک ٹان یا ایک لاکھ بارہ ہزار پر میٹرک ٹان لیکن جو برینڈڈ سٹیل تھا اس کا ریٹ تھا تقریباً ایک لاکھ بائیس ہزار روپے پر میٹرک ٹان ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پر میٹرک ٹان اور ایک لاکھ چوبیس ہزار روپے پارمیٹرک ٹن اس طرح سے برینڈ سٹیل کا ریٹ موو کر رہا تھا اس کے بعد دو ہزار بائیس کی بات کر لیتے ہیں یعنی آپ نے پہلے ڈسکاس کیا دو ہزار پندرہ کو پھر دو ہزار بیس کو ابھی ہم دو ہزار بائیس کو ڈسکاس کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس کے اندر جو سٹیل کا ریٹ تھا وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے پینس ہٹھ ہزار روپے چھہ سٹھ ہزار روپے پارمیٹرک ٹن کے راؤنڈ آباؤٹ چار رہا تھا یہ تھا لوکل سٹیل کا ریٹ جبکہ برینڈی سٹیل کا تقریباً پندرہ سے بیس روپے زیادہ تھا تقریباً آپ سمجھیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ ہٹھتر ہزار روپے پارمیٹرک ٹن کے راؤنڈ آباؤٹ ریٹ تھا پھر جب سٹیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو اس کی جو کاسٹ ہی فیکٹروں کو جب زیادہ پڑھنی شروع ہوئی رابیٹریل مہنگا ہو گیا اور ڈالر کی پرائس اوپر جانا شروع ہو گی تو اس کے بعد سٹیل کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے لوگوں نے ایڈوانس بوکنگز برا کروانا شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ شارٹیج جو ہے وہ مزید زیادہ شارٹیج بن گئی اور اس کے بعد سٹیل کی پرائسز اور زیادہ دس پنہ بیس روپے پر میٹرک ٹن اور اوپر چلیں گئیں اس کے بعد ابھی بات کرتے ہیں دو ہزار تئیس کی دو ہزار تئیس جنوری میں جو سٹیل کا ریٹ تھا برینڈڈ سٹیل کا وہ دو لاکھ ستر ہزار دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے پر میٹرک ٹن کے راؤنڈ آباؤڈ تھا اور اس کے بعد جب مزید جمپ لیا فیبرری اور مارچ جب گزرا تو فیبرری کے انڈ میں اور مارچ کے شروع میں جو سٹیل کا ریٹ تھا وہ اپنی پیک پر تھا اور تقریباً تین لاکھ تین ہزار تین لاکھ پانچ ہزار روپے پر میٹرک ٹن تک برینڈڈ سٹیل کا ریٹ چلا گیا جبکہ جو لوکل سٹیل تھا اس کا ریٹ دو لاکھ پچاسی ہزار دو لاکھ چورتر ہزار کے راؤنڈ آباؤڈ یہ چلتا رہا کیونکہ مختلف شہروں کے اندر سٹیل کے جو ریٹس ہیں ان میں تھوڑا بہتا ہزار کے راؤنڈ آباؤڈ یہ چلتا رہا کیونکہ مختلف شہروں کے اندر سٹیل کے جو ریٹس ہیں ان میں تھوڑا بہتا ہزار دفرنس ہوتا ہے دو روپے چار روپے اور اسی طرح گریڈ فورٹی اور سکسٹی کے ریٹس میں بھی فارک ہوتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو تقریباً دو پینسٹر اور دو پچاتر یا دو پچاتر اور دو پچاسی کا ریٹ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ ابھی ہم نے ریٹس کا موازنہ کیا ہے دو ہزار پندرہ سے لے کر دو ہزار تئیس تک ابھی دو ہزار مارچ دو ہزار تئیس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سٹیل کا ریٹ ابھی ادھر ہی رکا رہے گا یا کہ اس نے اوپر جانا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں جس طرح گورمنٹ ٹیکسز لگا رہی ہے اور جس طرح ڈالر کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے تو کیونکہ راہ مٹیرل سارا یہ سٹیل کا باہر سے آتا ہے تو جب یہ ڈالرز کے اندر بائنگ ہوگی تو یہ اس کی جو منفیکٹنگ کاسٹ ہے وہ اوپر چلی جائے گی تو اس کی وجہ سے سٹیل کے ریٹ کا ابھی مزید اوپر جانے کا خدشہ موجود ہے یہ تین لاکھ دس ہزار تین لاکھ بیس ہزار اور تین لاکھ تیس ہزار روپے پر میٹرک ٹن تک بھی اس کا ریٹ جا سکتا ہے اس لیے وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی جن کو جلدی سٹیل کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنا لینٹرگرہ ڈالنا ہے یا مکان کی تعمیر میں کسی جگہ سٹیل استعمال ہونا ہے ان سے اگزارش ہے کہ وہ آج کال ہی سٹیل خرید لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کو دس پندرہ بیس روپے پر کے جی یا دس ہزار بیس ہزار تین ہزار روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے جو سٹیل کی کاسٹ ہے وہ زیادہ پڑے گی میں امید کرتا ہوں کہ میری اس معلوماتی ویڈیو سے آپ استفادہ حاصل کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو باروقت مل سکیں کنسٹرکشن مٹیریل اور کنسٹرکشن سے ریلیٹر جتنی بھی میں ویڈیوز چلاتا ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں ابھی تاکہ کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں آزر ہوں گے اپنا بہت سارا خیان رکھئے گا اللہ حافظ